ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیگ ٹی وی تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ تئیس ہزار آٹھ سو تہتر ہو گئی کینیڈا کی وفاقی حکومت نے کینیڈا ایمرجنسی ریسپونس بینیفٹ میں مزید ایک ماہ کی توسیح کا اعلان کر دیا پرگرام اب 27 ستمبر تک لاغو رہے گا کیرینین سوبے برٹش کولمبیا میں جگلات میں لگی آنکھ بے کابو تیز ہواوں کی پیش گوئی حکام کی تشویش میں اضافہ ہو گیا ٹی ڈی ایز بی نے کنڈرگارٹن اور ایلیمنٹری کلاسز کے سائز کم کرنے کی منصوبے کی منظوری دے دی ٹرونٹو پبلک ہیلپ نے چھے علاقوں کی نشان دہی کی ہے جہاں کرونا وائرس کا خطرہ زیادہ ہے ٹرونٹو میں اس ویکینڈ پر موسم ملا جلہ رہے گا انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے شہر میں بارش کبھی امکان ظاہر کیا گیا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ اٹھائیس لاکھ تریسٹھ ہزار آٹھ سو سولہ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سات لاکھ ستانویں ہزار ایک سو تیتیس ہو گئیں ایران کے خلاف پابندیاں بحال کرنے کے لیے امریکہ کا اقوام متحدہ کو خط مائک پومپیو نے یورپی ممالک پر ایران کا ساتھ دینے کا اعظام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پر پابندیاں بحال کرنے کے لیے جو ہو سکا کریں گے ٹرم کے سابق مشیر فروڈ کے اعظام میں گرفتار امریکہ میکسکو سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈ جمع کرنے کی موہم میں دھائی کروڑ ڈالر کا فروڈ کیا ٹرم نے جو بائیڈن کو امریکیوں کے لیے ڈراؤنا خواب قرار دے دیا ان کا کہنا تاکہ ڈیموکریٹس نے نفس صدی امریکہ کو بیچ لیں ملازمتیں ختم کرنے اور امریکیوں کی ملازمتیں دوسرے ممالک کو دینے میں سرف کی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار چون ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار آٹھ سو تیہتر ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار چون ہو گئی کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک سٹھ ہزار چار سو دو ہو گئی جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار سال سو تیس تک جا پہنچی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار پتالیس تک جا پہنچی ہے گزشتہ دو روز کے دوران کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی صوبہ میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار سال سو تیرانوے ہے البرٹا میں بارہ ہزار چھ سو چار افراد کو کرونا وائرس سے متاثر ہوئے جبکہ دو سو اٹھائیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کالنبیہ میں چار ہزار آٹھ سو پچیس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد دو سو ہے وفاقی وزراء کا کہنا تھا کہ ہم کینیڈین ورکرز کی بہتر سے بہتر معاونت کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں تاکہ کوئی ورکر حکومتی مدد سے محروم نہ رہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی وفاقی حکومت نے کینیڈا ایمرجنسی رسپانس بینفٹ میں مزید ایک ماہ کی توسیح کا اعلان کر دیا جبکہ اس پر سنتیس بلین ڈالر کی لاغت آنے کا امکان ہے حکومت کی جانب سے ایمپلائیمنٹ انشورنس پرگرام کی تجدید کا بھی اعلان کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وبا کے دوران مالی معاونت سے استفادہ حاصل کر سکیں وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ اور وفاقی وزیر برائے روزگار کی جانب سے اس حوالے سے تازہ اقدامات کے بارے میں میڈیا کو بریفنگ دی گئی وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہم کینیڈین ورکرز کی بہتر سے بہتر معاونت کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں تاکہ کوئی ورکر اس سے محروم نہ رہے کینیڈا ایمرجنسی رسپونس بینیفٹ پرگرام اب ستائیس ستمبر تک لاغو رہے گا انہوں نے بتایا کہ اس پرگرام کے ذریعے متاثرہ لوگوں کو ماہانہ دو ہزار ڈالرز ادائیگی کی جائے گی اور اس پرگرام پر اب تک چوہتر بلین ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں اور اس سے آٹھ ایشاریہ چھ ملین سارفین استفادہ حاصل کریں گے ان اصلاحاتی اقدامات کا مقصد کینیڈین شہریوں کو دوبارہ معاشی بہالی کے دوران مدد دینا اور اس پر سیتیس بلین ڈالرز تک کی لاکت آنے کا امکان ہے نئے اقدامات کے تحت ایمپلائیمنٹ انشورنس پرگرام کے لیے درکار کام کے دورانیے میں درد و بدل کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ایک سال کے دورانیے کے لیے اس پرگرام کا اہل ہونے میں مدد مل سکے کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں جنگلات میں لگی آنکھ تاہال نہ بجھائی جا سکی جبکہ تیز ہواوں کی پیش گوئی کے سبب قریبی رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کا کہا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں جنگلات میں لگی آنکھ تاہال نہ بجھائی جا سکی جبکہ تیز ہواوں کی پیش گوئی کے سبب پینٹنگٹر کے رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کا کہا گیا جنگلات میں لگی آنکھ دو ہزار ہیکٹر کے رگبے تک پھیل چکی ہے حکام کا کہنا ہے کہ آنکھ کے آس پاس رہائش پذیر افراد انخلا کے لیے تیار ہیں آنکھ نے ہیریٹیج ہلز کے قریب تین سو انیس کے قریب مکانات کو خالی کر لیا گیا جبکہ ایک مکان متاثر ہوا ہے جنوب مشرقی پینٹنگٹر کے رہائشوں نے گزشتہ دو دن انخلا کے الڈ پر گزارے ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے تیز ہوایں چلنے کی پیش گوئی کی گئی جس پر فائٹ ڈپائٹمنٹ حکام کی جانب سے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے ٹرونٹو میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی کمیونٹیز کے سکولوں میں جونئر اور سینئر کنڈر گارٹن کلاسز میں پنڈہ طلبہ کی اجازت ہوگی جبکہ گریٹ ایک سے آٹھ تک بیس طلبہ کی اجازت ہوگی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹرونٹو ڈسٹرک سکول بورٹ نے کرونا وائرس سے شہر کے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں کلاس سائز کم کرنے کا منصوبہ منظور کر لیا ٹرسٹیز نے ایک تحریک منظور کی ہے جس کے تحت تمام اساتذہ طلبہ اور عملہ ماسک اور فیس کورز پہننے کا پابند ہوگا ٹی ڈی ایز بی نے کنگر گارٹن اور الیمنٹری کلاسز کے لیے اس منصوبے کی منظوری دی ہے ٹرونٹو پبلک ہیلت نے چند علاقوں کی نشان تحی کی ہے جہاں کرونا وائرس کا خطرہ زیادہ ہے ان کمیونٹیز کے سکولوں میں جونئر اور سینئر کنگر گارٹن کلاسز میں پندرہ طلبہ کی اجازت ہوگی جبکہ گریٹ ایک سے آٹھ تک بیس طلبہ کی اجازت ہوگی ان علاقوں کے علاوہ دگر سکولوں میں تمام کنگر گارٹن کلاسز میں چھبیس طلبہ کی اجازت ہوگی جبکہ گریٹ ایک سے تین میں بیس گریٹ چار سے آٹھ تک ستائیس طلبہ کی اجازت ہوگی ٹرونٹو میں اس ویکینڈ پر موسم ملا جلہ رہے گا انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے شہر میں بارش کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے جبکہ سورج بھی اپنے رنگ دکھائے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹرونٹو میں اس ویکینڈ پر موسم ملا جلہ رہے گا انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے شہر میں بارش کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے جبکہ سورج بھی اپنے رنگ دکھائے گا ہفتے کے روز شہر دن کے اوقات میں شہر کا درجہ حرارت اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا جبکہ دھوب بھی نکلے گی اور بادل بھی چھائے رہیں گے رات کے اوقات میں درجہ حرارت پیس ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا اتوار کے روز شہر کا درجہ حرارت اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا جبکہ بارش کا بھی امکان ہے رات کے اوقات میں درجہ حرارت انیس ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا کرونا وائرس کی موزی وابا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خون خوار پنجے گار رکھی ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے امباد میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس کی موزی وابا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خون خوار پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے امباد میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ اٹھائیس لاکھ تریسٹھ ہزار آٹھ سو سولہ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سات لاکھ ستانوے ہزار ایک سو تینتیس ہو گئیں امریکہ تحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام موالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ ستتر ہزار چار سو چھتبیس افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ستاون لاکھ چھالیس ہزار پانچ سو چونتیس ہو چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے موالک کے فیرس میں برازیل دوسری نمبر پر ہے جہاں اس موزی وائرس نے ایک لاکھ بارہ ہزار چار سو تیس زندگیاں نگل لی ہیں جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد پہتیس لاکھ پانچ ہزار ستانوے تک جا پہنچی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے زافر کے ساتھ اس فیرس میں تیسلے نمبر پر پہنچا ہوا ہے جہاں کرونا سے چھوان ہزار نو سو ستاسی حلاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد انتیس لاکھ چھے ہزار پانچ سو چوراسی ہو گئی کرونا وائرس سے روس میں کل اموات سولہ ہزار ننانوے ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد نو لنگ بیالیس ہزار ایک سو چھے ہو چکی ہے ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد بیس ہزار دو سو سو سٹھ ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز تین لاکھ باون ہزار پانسو اٹھاون ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کلمواد تین ہزار پانسو اٹھالیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ تین ہزار نو سو تہتے تک جا پہنچی ہے امریکہ نے اقوام متحدہ سے ایران پر پابندیاں بحال کرنے کا مطابع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے بیلسٹک میزائل کے تجربات کر کے سلامتی کونسل کی قراردات کی خلاف ورزی کی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایران کے خلاف پابندیاں بحال کرنے کے لیے امریکہ نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا ایران کی جانب سے دو بیلسٹک میزائلوں کے تجربات کے بعد امریکہ نے اقوام متحدہ سے ایران پر پابندیاں بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے ایران نے بیلسٹک مزائل کے تجربات کر کے سلامتی کونسل کی قرارداتی خلاف فرضی کی ہے لہٰذا ایران کے خلاف تمام پابندیاں فوری طور پر بحال کی جائیں دوسری جانب یورپی یونین میں شامل ممالک فرانس پرطانیہ اور جرمنی نے امریکہ کی ایران کے خلاف پابندیاں بحال کرنے کی مخالفل کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اقدام کی حمایت نہیں کر سکتے یورپی ممالک اس بیان کے بعد امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے یورپی ممالک پر ایران کا ساتھ دینے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ایران پر پابندیاں بحال کرنے کے لئے جو ہو سکا کریں گے گرفتاری کے کچھ گھنٹے بعد ہی ٹرم کے سابق مشیر کو مینہٹن فیڈرل کورڈ میں پیش کیا گیا جہاں انہوں نے جرم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم کے سابق مشیر کو فراڈ کے الزام میں گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش کر دیا گیا انہوں نے جرم تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے ٹرم کے سابق چیف اسٹریجز پر الزام ہے کہ انہوں نے امریکہ مینکس کو سرحد پر دیوار کی تعمیر کیلئے فرنٹس جمع کرنے کی مہم میں دھائی کروڑ ڈالر کا فراڈ کیا ذرائع کے مطابق گرفتاری کے کچھ گھنٹے بعد ہی انہیں ہیڈ ہنٹن فیڈرل کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں انہوں نے جرم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا عدالت نے پچاس لاکھ ڈالر کے عوض ان کی زمانت منظور کر لی ہے صدر ڈاللڈ ٹرم نے کہا ہے کہ وہ امریکی خواب پاگلپن اور دنیا کے سب سے بڑے ملکی تباہی کے درمیان دیوار بن چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ کے صدر ڈاللڈ ٹرم نے اپنے مخالف ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائنن کو امریکیوں کے لیے ڈراؤنا خواب قرار دے دیا ٹرم نے اپنے خطاب میں کہا ڈیموکریٹس نے نفسدی امریکہ کو بیچنے مدعظمتیں ختم کرنے اور امریکیوں کی ملازمتیں دوسرے ممالک کو دینے میں صرف کی انہوں نے کہا کہ اگر بائنن کی صدارت میں اپنی زندگی کا نظارہ چاہتے ہیں تو شکاکر کے کون سے داگے ہوئے فٹ پات آن مینا پولز میں دھوندار کھنڈرات کے بارے میں سوچئے اور اپنے شہر میں آنے والی تباہ کاری کا تصور کریں صدر ڈرم نے کہا کہ وہ امریکی خواب پاکلپن اور دنیا کے سب سے بڑے ملک کی تباہی کے درمیان دیوار بن چکے ہیں دوسری جانب کنونشن میں جو بائنن نے ڈیموکریٹس کی طرف سے کی گئی صدارتی امیدوار کی نمائندگی قبول کر لی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے صدارتی امیدوار جو بائنن نے کہا کہ ڈانرڈرم امریکہ کو طویل عرصے سے اندھیروں میں دھکیل رکھا ہے ٹرم نے گم و خصہ خوف اور تفرق کا بازی پھیلا رکھی ہے انہوں نے انتخابات کو روشنی اور تاریخی کی لڑائی کے طور پر پیش کیا ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹرم نے اس کا ڈیٹس کے لیے ٹرم نے پوچ Organisationی اب کارک کی رو ڈیٹس کے لیے